افغانستان کے وزارت دفعہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری فورسز کی طرف سے مغربی صوبے کے دال حکومت کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا اور تقریباً ایک بڑی آبادی جہاں پر کنٹرول اب تک طالبان نے کیا تھا نیٹو افواج کے جانے کے بعد دوبارہ طالبان کے ایک دن کے قبضہ کرنے کے بعد افغان فورسز نے کاروائی کی ہے سیکلو تازہ جو فوجیوں کی ٹکڑیاں تھی ان کو مختلی فلاکوں کے اندر مغربی حصو کے اندر تینات کر دیا گیا ہے اور فورسز نے جو کاروائی کی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ فوجیوں کو مختلی فلاکے میں تینات کر کے جہاں پر وہ افغان فورسز سیکیورٹی فورسز بھی اب واپس پہنچ چکی ہے جو تاجاکستان کی سرحد کی طرف پہلے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگی تھی جب یہاں پر اقتدائی دور میں حملے بھی ہوئے تھے اور اس پیش ریپورٹس یہ بھی بتات ہی ہیں اور وزارت دفاع افغانستان نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں یہ کہ تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ ایسے حصے ہیں جہاں پر پچھلے ایک ہفتے کے دوران طالبان کی طرف سے قبضہ کیا گیا تھا مکمل کنٹرول ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا لیکن نیٹو آفواج کا جب انخلاب مکمل طور پر ان علاقوں سے ہو گیا ہے نئی گائیڈ لائنز اور ڈیڈ لائنز بھی مقرر کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز جو افغانستان کی اس نے پچاس پچاس فیصد سے زیادہ کا حصہ دوبار اپنے قبضے میں کر لیا ہے ادھر دوسری طرف امریکہ سے ایک بار پھر بیان سامنے آیا ہے کہ جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہیں اور انتہائی کشیدگی کی طرف سیکیورٹی فورسز افغانستان اور طالبان کے درمیان طالبان اس وقت جا رہے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہری ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو اشفان ادھر طالبانی ترجمان کی طرف سے بات ساف کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ پچاسی فیصدی علاقے پر طالبان نے کنٹرول کر دیا ہے پچاسی فیصدی افغان تیریٹری پر طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے طالبان کے سرکاری ترجمان کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ افغانستان کا مرکزی شہر وہاں پر طالبان زبردستی داخل نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ زبردستی داخل ہوتا ہے تو وہاں پر کشت خون ہوگا اور افغانی مارے جائیں گے اس سلسلے میں براہ رات موجودہ انتظامیہ کے ساتھ یعنی موجودہ سرکار کے ساتھ طالبان کی مشاورت جاری ہے اور مانا جارا کہ وہ تب ہی وہاں کی اور پیش قدمی کریں گے جب مکمل طور پر ایک معاہدہ تائی پایا جائے گا اور تیسری بڑی بات یہ بھی کہی جاری ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ معاہدہ تائی کیا ہے اور اس معاہدے کے تحت مزید قیدیوں کی رہائی بہت جلد متوقع ہے اس طریقے کی خبر جو ہے وہ طالبان کی طرف سے دی گئی ہے لیکن جیسے عاصف نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ امریکہ کا اپنا موقف ہے اور اس موقف کی وضاحت کل انہوں نے کیا طالبان کی طرف سے جاری کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ چار سو اکیس ظلوں پر مکمل طور پر کنٹرول کر دیا گیا ہے تاہم کابل کے اندر جانے کا یعنی کابل جو مرکزی شہر ہے وہاں کی اور جانے کا بھی حتمی فیصلہ لینا باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پوری خبر کو دیکھیں گے تو حالات اب پاکستان کے اندر بھی پرتنا بن رہے ہیں اور چین نے اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ چین کے اقتصادی معاملات بھی افغانستان کے اندر ہے اس سلسلے میں چین نے بھی برابر طالبان کے ساتھ رابطہ بنایا رکھی ہوئے ہیں تاکہ جو ہی وہ مکمل کنٹرول کریں تو چین کی افاجہ چین کی جو پالیسی ہے وہ وہاں پر دیکھنا شروع اب یہ کیسے ممکن ہوگا کیا کچھ ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا فلال بڑی خبر یہ کہ طالبان کا اپنا دعویٰ اور افغان انتظامیہ کا اپنا دعویٰ دونوں داؤں کے بیچ بھارت کی گہری نظر ہے کیونکہ بھارت کے ابھی ایک سٹیک افغانستان کے اندر موجود ہے بڑھتے ہیں جی آگے اس کے بعد